بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزیکس چیچر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر سکسٹین کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ پریویسلی ہم چپٹر نمبر تھرٹین میں بیٹری کو یوز کر کے آئے ہیں اور بیٹری کی وولٹیج کو میں نے ڈائریکٹ وولٹیج اور بیٹری سے بننے والے کرنٹ کو میں نے ڈائریکٹ کرنٹ بولا تھا تو آج جو آلٹرنیٹنگ وولٹیج اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے یہ ڈائریکٹ وولٹیج اور ڈائریکٹ کرنٹ سے کیسے ڈیفرنٹ ہے یہ ہم جانیں گے آج کی لیکچر میں تو آئیے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر سٹوڈنٹس اگر آپ یہ لیکچر اپنی بک میں دیکھیں تو بک میں کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کی وجہ سے آپ لوگ کو اس آرٹیکل کو لکھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی تو میں نے سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ کنسپٹ آسان بنانے کے لئے کچھ ہیڈنگز ڈال دی ہیں اس بورٹ پر بھی اور نیکسٹ بورٹ پر بھی تو آپ لوگ کو تاکہ یہ آرٹیکل ایزیلی سمجھ میں آ جائے اور اگر شارٹ کوشن میں کوئی چیز پوچھی جائے تو آپ اس کا ایزیلی آنسر دے سکیں اب سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ ایک ڈی سی سورس کیا ہوتا ہے ایک ڈی سی سورس ایک ایسا وولٹیج سورس ہوتا ہے جس کی پولارٹی کانسٹنٹ رہتی ہے پولارٹی کانسٹنٹ رہنے کا کیا مطلب ہے جیسے میرے پاس یہ بیٹری ہے آپ جانتے ہیں یہ اس کا پوزیٹیف ٹرمنل ہے اور یہ اس کا نیگٹیف ٹرمنل ہے آپ اس بیٹری کو ایک سال بھی یوز کرتے رہیں تب بھی پوزیٹیف ٹرمنل ہمیشہ پوزیٹیف رہے گا اور نیگٹیف ٹرمنل ہمیشہ نیگٹیف رہے گا یعنی اس کی جو polarity ہے وہ change نہیں ہوگی ان کے terminals جو ہیں وہ change نہیں ہوں گے positive ہمیشہ positive اور negative ہمیشہ negative رہے گا تو students یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ what is a DC source یاد رکھے گا DC source اس کو بولیں گے اس voltage source device کو کہ DC source has constant polarity یاد رکھے گا DC source وہ گا جس کا positive terminal ہمیشہ positive اور negative terminal ہمیشہ negative رہے گا اس کی کیسی example میں دے سکتا ہوں ابھی میں نے آپ کو بتایا جو ایک battery ہے اس کا positive terminal ہمیشہ positive اور negative ہمیشہ negative رہتے ہیں تو battery is a DC source تو یاد رکھے گا battery یا cell کی example DC sources میں آتی ہے اور جہاں پر بھی آپ circuit میں ایک DC source کو لگائیں گے تو آپ اس کا symbol کچھ اس طرح سے دیں گے تو یہ دو لائنز آپ ڈراؤ کرتے ہیں جو چھوٹی والی لائن ہے وہ negative terminal کو show کر رہی ہوتی ہے اور جو بڑی والی لائن ہے وہ positive terminal کو show کر رہی ہے تو اگر میرے پاس ایک circuit ہے اور اس circuit کے اندر یہ DC source لگا ہے تو جب آپ اس circuit کو symbolically بنائیں گے تو symbol میں آپ اس DC source کو کچھ اس طرح کا symbol دیں گے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا آپ students دیکھتے ہیں کہ جب میں ایک DC source کو ایک resistor کے ساتھ کسی circuit میں correct کروں تو کیا ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس conventional current جو ہے وہ positive سے negative flow کرتا ہے تو کیونکہ یہ terminal ہمیشہ positive رہے گا اور یہ terminal ہمیشہ negative رہے گا تو positive سے negative جو ہے وہ conventional current flow کرتا رہے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں current ایک ہی direction میں flow کر رہا ہے یعنی current اپنی direction change نہیں کر رہا اور دوسری بات ہے current کا magnitude بھی change نہیں ہو رہا charges ایک ہی speed سے move کر رہے ہیں وہ کبھی slow یا کبھی fast نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ جو current آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ DC source کے لگنے کی وجہ سے بنا ہے اس current کو کہیں گے direct current یا DC اور students DC میں آپ دو باتیں نوٹ کریں پہلی بات کیا ہے there is no change in direction direction constant ہے current ایک ہی direction میں flow کر رہا ہے اور دوسری بات جو آپ لوگ نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ current کا magnitude change نہیں ہوگا اگر 3A current pass کر رہے تو 3A ہی current pass کرتا رہے گا جب تک کہ battery جو ہے وہ full drain نہیں ہو جاتی ختم نہیں ہو جاتی تو students ہم لوگ نے دیکھا کہ جب بھی DC source کو ہم attach کرتے ہیں connect کرتے ہیں کسی circuit کے اندر تو اس سے current بنتا ہے اور وہ current کہلاتا ہے direct current اور direct current کیا ہوتا ہے جی اس میں کیا خاص بات ہے یاد رکھے گا direct current میں دو باتیں ہیں direct current has اس کا magnitude بھی نہیں change ہوتا constant magnitude and same direction اور اس کی direction بھی constant رہتی اس کی direction بھی change نہیں ہوتی یہ دو باتیں بہت important ہیں direct current کا magnitude بھی change نہیں ہوتا اور direction بھی change نہیں ہوتی اب students وہی circuit دوبارہ سا جاندہ imagine کریں اگر میں اس current کو میئر کرنے کے لیے یہاں پر ایک ایم میٹر لگاؤں تو آپ دیکھیں گے ایم میٹر نے اگر 3 ایمپیرز کی ریڈنگ دی ہے تو وہ 3 ایمپیرز کی ریڈنگ ہی دیتا رہے گا اور آپ دیکھیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ current میں change نہیں آئے گا جب تک کہ بیٹری ختم نہ ہو جائے تو normal condition میں آپ کا crunch ہے وہ constant رہے گا اس کو میں graph کے اوپر یوں show کر سکتا ہوں کہ اگر یہ 3 ایمپیر ہے suppose کریں تو time گزرتا جائے گا x-axis پر لیکن current تو 3 ایمپیر ہی ہر لما ملتا رہے گا تو اگر آپ draw کریں گے تو you will get a horizontal line یہ horizontal line show کر رہی ہے کہ time کے change ہونے سے current میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی 3 ایمپیر ہے تو 3 ایمپیر ہی رہے گا 2 ایمپیر ہے تو 2 ایمپیر ہی رہے گا جب تک کہ آپ کوئی changes نہ لے کر رہے ہیں کوئی resistance نہ change کر دیں تو normal condition میں آپ لوگ نے دیکھا کہ direct current کی ایک اور characteristic کیا ہے کہ جب آپ اس کا graph draw کرتے ہیں تو you will get a horizontal line اگر آپ کے پاس horizontal line ہو تو اس کا مطلب کیا ہے یہ کونسا current ہے direct current ہے نہ اس کی magnitude change ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کا direction change ہو رہی ہے یہ تو ہوتا students direct current یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں صرف میں نے آپ کو recall کر رہا ہی ہے ایک دفعہ دوبارہ سے یاد کروائی ہیں revise کروا دیئیں اب students آج کا article کیا ہے آج کا article DC source نہیں ہے بلکہ AC source ہے AC کا مطلب ہوتا ہے alternating جیسے میں نے یہاں لکھا ہے alternating کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جب change ہو رہی ہو vary کر رہی ہو variable ہو تو ہم کہتے ہیں وہ alternating ہے تو یہ alternating source ہے اس کا کیا مطلب ہوگا آئیے اسے DC source کی example سے ذرا سمجھتے ہیں students ذرا imagine کریں کہ اگر میں اس DC source کو اس circuit میں لگا دوں تو یہ جو دو پوائنٹس A اور B ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ A پر positive terminal ہے اور B پر negative terminal ہے students اگر میں تھوڑی دیر کے بعد اس battery کو switch کر دوں تو A پر اب negative terminal آجے گا اور B پر positive terminal آجے گا اور پھر switch کروں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ A پر دوبارہ سے positive terminal اور B پر negative اور پھر switch کروں گا تو A پر negative اور B پر positive terminal پہنچ جائے گا اس کا مطلب اگر آپ دیکھیں کیا point A پر polarity constant رہی ہے نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ point A پر مسلسل کبھی positive terminal کبھی negative کبھی positive کبھی negative بلکل اسی طرح سے point B پر دیکھیں کبھی negative کبھی positive کبھی negative کبھی positive یعنی یہاں DC source جو عام حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی polarity constant رکھتا ہے یہاں ایسا نہیں ہو رہا بلکہ polarity مسلسل change ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ اب ہمارا جو source ہے یہ direct تو نہیں ہے لیکن آپ کہیں گے سٹوڈنٹس کہ سر یہ تو آپ ایک DC source کو جان بوجھ کر اس طرح سے کر رہے ہیں اصل میں تو ایسا نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس آپ صحیح guess کر رہے ہیں یہاں تو DC source ہی ہے لیکن ہمارے پاس واقعی میں ایسے sources ہیں جن کا positive terminal تھوڑی در بعد negative اور negative تھوڑی در بعد positive بن جاتا ہے یہ تو صرف میں آپ کو example دے رہا تھا cell کو بار بار reverse کر کے تو سٹوڈنٹس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ لوگ نے chapter number 15 کے اندر AC generator پڑا AC generator جب گھومتا ہے تو اس کے جو دو terminals ہوتے ہیں output کے آپ جانتے ہیں کہ output کا terminal اگر ایک positive terminal ہے اور دوسرا negative ہے تو تھوڑی در بعد آپ دیکھیں گے positive لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھومتے ہوئے generator کے output terminals یہ بلکل ویسے ہی change ہو رہے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے cell کو بار بار reverse کیا تھا connection میں تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم کہیں گے یہ generator ایک ایسا source ہے جس کی polarity constant نہیں رہتی جس کا positive terminal ہمیشہ positive نہیں رہتا بلکہ تھوڑی در بعد negative ہوتا ہے negative terminal ہمیشہ negative نہیں رہتا بلکہ تھوڑی در بات positive ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ alternating voltage source alternate کا کیا مطلب بتایا تھا change کرنا vary کرنا تو دیکھیں وہ کرتو رہا ہے vary کیا vary کر رہا ہے اپنی polarity reverse کر رہا ہے کبھی positive ہو جاتا terminal پھر وہ terminal negative بھی ہو جاتا ہے جبکہ DC source میں جو cell میں آپ لوگ نے note کیا تھا کہ positive ہمیشہ positive رہتا ہے تو students یہ جو ہمارے پاس generator ہے یہ AC source ہے students AC source پھر کیا ہوا by definition آپ لوگ نے دیکھا AC source کیا کرتا ہے AC یعنی alternating current کا source ہے کیا کرے گا reverse its polarity after certain time یعنی AC جو ہے وہ اپنی polarity کو بار بار reverse کرے گا کتنی دیر بات کرے گا میں certain time لکھا کوئی fix نہیں ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پاس ایک ایسا generator بھی ہو جس کی polarity ہے وہ کافی دیر سے reverse ہو کیونکہ وہ سلو گھوم رہے اور ایسا بھی ہو سکتا کہ ہمارے پاس ایک generator اتنا تیزی سے گھوم رہا ہو کہ اس کی polarity بڑی تیزی سے change ہو رہی ہو لیکن students یاد رکھئے گا جو AC source آپ کے گھروں میں provide وابدا تو وابدا سے آنے والا current ہے یا voltage ہے وہ وہ اپنے axis پر 60 چک کر کاٹ اس وجہ سے اس کے جو terminals وہ بھی 60 دفعہ جو ہیں وہ اپنی polarity reverse کریں گے 60 times تو students یہ تو ہو گیا AC source کی definition اب example پوچھ رہے اب میں example دے تو دیا آپ کو جو آپ کا AC generator ہے وہ کیا کرتا AC generator AC source ہے وہ alternating voltage generate کرتا اب students اس کے بعد اگر ہم نے circuit میں AC source کو symbol دینا تو پھر کیا کریں گے یاد رکھئے گا circuit کے اندر AC source کا symbol کچھ اس طرح سے دیں گے like this یہ ہے AC source کا symbol اب students یہ AC source کے اندر یعنی wave کیوں بنائی ہے بچے سمجھتے ہیں کہ wave بنائی ہے تو شاید charges ایسے جا رہے ہوں گے جو ہم نے wave بنا دی لیکن ایسا نہیں ہے students ایک wire کی اندر charges یا آگے جا سکتے یا پیچھے جا سکتے تو اس کا مطلب ہمارے پاس charges اس طرح سے move کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ جو ہمارے پاس symbol ہے اس کے اندر یہ wave form کہا سے آگے یہ اب ہم جان یں اس سے پہلے ہم discuss کر لیں کہ alternating current کیا ہوتا یہ alternating voltage تھی تھی نا اب students imagine کہ جو alternating voltage source لیا ہے اس کو میں ایک resistor کے across connect کرتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر صرف جب اس کو circuit میں ہم لگائیں connect کریں تو تھوڑی دیر کیلئے imagine کہ point a positive terminal ہے اور conventional current کہاں سے جاتا ہے positive سے negative تو اس صورت میں current positive سے negative چلے گا لیکن تھوڑی دیر بعد آپ معلوم ہے point b positive ہو جائے گا اور جیسے point b positive ہو گا جانتے ہیں کہ ہمارے پاس current positive سے negative چلتا تو اب ہمارے پاس current اپنی direction reverse کر لے گا اور point a تک positive ہو چکا گا تو direction change ہو جائے گی اور point b positive ہو چکا گا اور direction change ہو جائے گی اگر آپ اس کو continuous process کے طور پر دیکھیں تو آپ کچھ اس دیکھیں گے کہ یہ single charge جو ہے وہ basically اپنی جگہ پر آگے پیچھے move کر رہے students اس کو vibration نہیں کہتے اس کا مطلب actually میں ہمارا charge ایسے نہیں جا رہا جیسے ہم سوچ رہے تھے بلکہ ہمارا charge وہ simple اپنی جگہ پر کیا کر رہے vibrate یا oscillate کر رہے یاد رکھئے students alternating current actually کیا ہوتا alternating current ایک vibrating current جس میں charges vibrate کرتے ایک oscillation ہوتی ہے charges کی DC کی طرح نہیں بلکہ DC میں تو ہمارے پاس charges ایک ہی دریکشن میں flow کرتے رہتے ہیں یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس charges جو ہے وہ اپنی جگہ پر vibrate کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں جب charges flow نہیں کر رہے تو energy کیسے ملے گی اگر آپ یہاں پر بلب لگا دیں تو بلب موجود ہیں وہ بھی vibrate کریں گے تو motion تو ہوگی نا charges کی اور current کیا ہوتا current ہوتا flow alternating current کے case میں کیا definition بنی alternating current کی کہ alternating current ایک تو reverse its direction آپ نے دیکھا current اپنی direction reverse کر رہا ہے یہ بات اس کے بالکل اپنے دیکھا تھا یہاں کیا تھا direction سیم رہتی ہے یہاں ہم نے کیا بولا کہ alternating current اپنی direction change کرتا ہے اور میں بھی آپ کو تھوڑی دن میں بتاؤں گا and also changes its magnitude اور آپ دیکھیں کہ alternating current اپنا magnitude بھی چینج کرتا ہے تو یہ فرک ہوا direct current اور alternating current میں students direct current magnitude بھی change اور direction بھی change نہیں کرتا جبکہ alternating current charges یا current direction بھی change کرتا اور magnitude بھی change کرتا آپ کہیں گے کہ direction کا change تو سمجھ میں آ گیا کیونکہ جب ہم لوگ نے دیکھا کہ alternating source لگا ہو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں charges مسلسل ایک خاص period of time کے بعد اپنی direction کو reverse کر رہے ہیں لیکن magnitude کیسے change ہوگا کیونکہ یہاں بچے confuse ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے گھر میں ایک bulb کو دیکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اگر alternating current اپنا magnitude change کر رہا ہے تو پھر اس bulb میں سے کبھی current کم ہوگا کبھی زیادہ ہوگا کبھی zero ہوگا اس صورت میں جب alternating current اس میں سے پاس کرے گا تو situation تو کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ bulb جو ہے اس کی brightness کبھی زیادہ ہوگی جب بہت current ملے گا کم ہوگی جب بہت current ملے گا اور کبھی کسی لمحے تو بلکو zero brightness پر بھی آنا چاہیے جب current zero ہو جائے گا لیکن students اس کی frequency 50 hertz یا 60 hertz کے قریب ہوگی تو اگر میں یہاں پر 50 hertz کی frequency آپ کو دکھاؤ تو آپ دیکھیں 50 hertz کی frequency پر تو charges اتنا تیزی سے vibrate کریں گے کہ bulb تھوڑی دیر کے لئے کہ زیرو کر بھی رہ تو آپ اس کو پکڑ نہیں پائیں گے کیونکہ چینجز آرہی ہیں کہ آپ کے mind میں جو brightness کی picture بنی ہوئی ہے وہ delete نہیں ہوتی کہ اگلی picture بن جاتی ہے اس وجہ سے آپ کو یہ bulb مسلسل روشن نظر آرہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اچانک سے slow کر دیکھے کسی بڑے high speed slow camera سے تو آپ دیکھیں گے بلب کی direction بھی change ہو رہی ہے اور magnitude بھی change ہو رہے alternating current کے اندر یاد رکھئے گا ہم graph کو study کریں گے لیکن یہاں میں اس کو تھوڑا introduction دے دیتا ہوں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہمارا alternating current ہے اس کا دوسرا نام میں کیا رکھ سکتا ہوں کیونکہ alternating current کے کہہ سکتا ہوں آپ سٹوڈنٹس ذرا پھر سے imagine کریں وہ جو charges move کر رہے اس پورے circuit میں ان میں سے ایک charge کو فوکس کریں یہ charge کیا کر رہے oscillate کر رہے back and forth move کر رہے آگے پیچھے move کر رہے اب سٹوڈنٹس اگر آپ یاد کریں chapter number 7 first کیونکہ وہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی اور وہ یہ کہ جو vertical mass spring system ہے اگر اس vertical mass spring system کا میں time graph draw کروں اگر میں اس کے ساتھ ایک pen attach کر دوں اور pen ایک paper سے connected ہو اس کو touch کر رہا ہو تو آپ دیکھیں گے جب ہم horizontal mass spring system کو چھوڑیں گے تو ہمارے پاس یہ خود تو vibrate کرے گا لیکن اس سے بننے والا graph دیکھیں یہ graph آپ کے پاس بنے گا اب students یہ جو graph ہے یہ sinucidal graph ہے یہ آگے چل کے میں مزید explain کروں کیوں sinucidal ہے کیونکہ یہ sine curve کی طرح لگتا سine curve کو آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں اب students imagine کریں یہ جو ہمارے پاس vertical mass spring system میں نے آپ دکھا یہ تو بلکل ویسے ہی vibrate کر ہے جیسے charge vibrate کر ہے تو اگر میں اس charge پر یہی concept apply کر تو میں دیکھوں گا کہ یہ charge time کے graph لیں تو آپ پتہ چلے گا students تو یہ ہے basically alternating current کا بڑا مشہور graph اس کا یہ مطلب نہیں charges ایسے move کر ہیں نہیں یہ basically current magnitude میں جو variation ہے current magnitude کیسے change ہو رہا ہے اس کو شوکر ہے اس پر میں مزید detail بتاؤں گا لیکن یہ ہی وہ graph ہے جو basically ہم یہاں پر symbol میں جالتے ہیں تو symbol میں graph کہاں سے آگیا اب سمجھ لگی آپ لوگ کو کیونکہ یہ basically sinusoidal variation ہے charges کی اس وجہ سے آپ vibrating کہہ سکتے ہیں آپ oscillating کہہ سکتے ہیں آپ اس کو sinusoidal دھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ vibration کی کئی types ہوتی ہیں sinusoidal میں ایک special type ہے اب students آپ لوگ یاد رکھے گا یہ جو graph ہے charges کی movement کو نہیں بتا رہا charges کیا کر رہے ہیں آپ اگر غور سے دیکھیں پھر سے charges جو ہے وہ ہمارے پاس alternating current ہمارے پاس ہو تو وہ اگر یہ terminal positive ہے تو current ایسے جائے گا positive سے negative like this اور ہمارے پاس اگلے half terminal میں یہ positive negative ہو جائے اور negative terminal positive ہو جائے گا لیکن current positive سے negative جانا ہے تو positive سے negative ایسے جائے گا اور ہمارے resistor میں سے ایسے گزرے گا یعنی اگر آپ جو کہ میں نے بھی آپ کو دکھائی بلک کے اندر وائبریٹ کر رہے ہوگے اب students ہم next board پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید alternating current کی بارے میں کیا جاننا ضروری ہے students جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس ایک چار وائر کے اندر oscillate کر رہا ہو یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک سپرنگ جو ہے ورٹیکل سپرنگ oscillate کر رہا اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک ورٹیکل سپرنگ کے ساتھ اگر ہم پیپر کی movement شو کر کریں تو ہم سائن کر جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس mass spring system کی vibration کے ساتھ ایک sign curve اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے یہ وہاں بہت detail میں discuss کیا تھا اب students یاد رکھے گا آج جو charges oscillate کر رہے ہیں اس charge میں بھی ہم یہ sign curve imagine کر سکتے کچھ جس طرح سے یعنی charges کی oscillation جو ہے یعنی کہ current اس کا بھی sign کی curve سے تعلق بنتا ہے تو یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک formula لگ دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کے سامنے formula mass spring system میں ایک بنایا تھا x is equal to x not sin theta تو بتا رہا ہے کہ displacement displacement ہے اس کا sign سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے کیونکہ اس کا relation آپ دیکھ رہے ہیں graph sign کر وائے تو اگر یہاں پر ہمارے پر sign کر بھی آرہا ہے current کے case میں تو ہم کہیں گے current کا relation ہے تو ہم یہاں پر ایک formula بنائیں گے i is equal to i not sin theta یعنی ہم کہہ رہے ہیں current جو ہے وہ بلکل ایسے change ہو رہا ہے جیسے sign کا graph اور یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں displacement بلکل ایسے change ہو رہا ہے جیسے sign کا graph ہوتا ہے تو students یہ ہم لوگ formula لکھ سکتے ہیں alternating current کے case میں i is equal to i not sin theta یہ میں نے ہے یاد رکھے گا یہاں i اور i not کیا ہے یہ ہم لوگ نے next article میں discuss کرنا ہے صرف یہاں بتا دو کہ i وہ کسی بھی لمحے current ہے instantaneous current کیونکہ current ہر لمحہ change ہو رہے نا instantaneous value of current کسی بھی لمحے current اب آپ لوگ جانتے ہیں جو behavior current کا ہے وہ voltage کا ہے تو اس طرح کی ایک equation میں voltage کے لئے بھی draw کر سکتا ہوں اور اس میں current کی بجائے voltage لوں گا تو یہ بن جائے v is equal to v not sin theta یعنی voltage کا بھی sin سے وہ رشتہ ہے جو current کا sin کے graph سے ہے اب students آپ لوگ جانتے ہیں first year میں ہم لوگ نے ایک اور بات پڑھی اور وہ تھی کہ theta برابر ہوتا omega t یہ چیزیں پرانی ہیں تو صرف میں یہاں reference کے طور پر لکھنا ہوں تو کیونکہ theta omega t کی برابر ہوتا یہ theta کی جگہ اگر میں value put دوں تو یہ بن جگہ i not sine اور theta کی جگہ omega t تو یہ ایک نیا formula بن گیا actually میں یہ دو formula نہیں ہے یہ اسی formula کی extension ہے اگر میں یہ کام یہاں کر سکتا ہو تو یہ بن جگہ v is equal to v not sine theta کی جگہ omega t اور students ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ omega جو ہے 2 pi f کے برابر ہے یہ بھی chapter number 7 میں ہم لوگ نے discuss کیا تھا تو اگر omega 2 pi f ہے تو ادھر omega کی جگہ میں 2 pi f put کر دیتا ہوں تو پھر ہمارے پاس اسی formula کا ایک اور shape آئے گی اور وہ کیا ہے i not sine omega کی جگہ 2 pi f اور 7 pi تو students یہ f جو frequency ہے یہ کی اس کی frequency ہے آپ کا voltage source ہے آپ جانتے ہیں وہ polarity reverse کر رہا ہے ایک second میں voltage source کتنی دفعہ polarity reverse کرے گا اس کو ہم بولیں گے یہ اس کی frequency ہے مثال کے طور پر اگر ایک voltage source ایک second میں دو دفعہ اپنی polarity سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کے پاس current oscillate کر رہا ہے اس کے اندر charges oscillate کرنے کی frequency ہے وہ بھی f ہے کیونکہ جتنی دفعہ voltage source ہے وہ polarity change کرے گا اتنی دفعہ ہمارے charges وہ بھی direction change کریں گے اب students یہ تو ہو گیا frequency اب آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں ایک اور بات کہ frequency کیا ہوتی ہے time period کا inverse تو f کی دیگا 1 over t اگر میں لگ دوں تو ایک اور ایک وئی ہے اہاں سے آج گے اور وہ ہے i is equal to i not sine 2 pi as it is t as it is اور یہ f kya ہے یہ 1 over t جیسے میں نے بتایا بلکل یہی کام اگر میں یہاں پر کروں تو v is equal to v not sine 2 pi t over capital t تو یہ students چار equations ہیں جو آپ لوگ کو معلوم ہونی چاہیے ان میں سے دو equations کو ابھی میں آپ کے سامنے use کروں گا ایک تو بلکل پہلی equation اور اس میں جو last equation اس کو use کروں اب میں نے کرنا کیا ہے میں نے دو graph آپ کے سامنے draw کرنے کون سا graph آپ جانتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ حمالے پر جب charge oscillate تو اس charge کی oscillation سے imagine کر سکتے ہیں لیکن اب تک imagine کر رہے تھے اب مجھے اس کو properly plot کرنا کرنا پڑے کہ واقعی یہ sign curve exist کرتی ہے mathematically ہم اس کو proof کر سکتے ہیں تو students اس کے لئے میں کیا کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے دو graph draw کر رہا ہوں ایک میں current ہے اور ساتھ x axis پر phase ہے angle ہے یہ آگے چل کے ہم discuss کریں گے ایک میں current ہے اور دوسرے میں time ہے تو میں variation of current with phase یا variation of current with time وقت کے ساتھ time کے لحاظ سے کیسے current change ہوگا یا angle کے ساتھ کیسے current change ہوگا phase کے ساتھ یہاں پر میں لگ دیا variation of current with phase variation of current with time لیکن میں current کے ساتھ voltage بھی لگ دیا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہے جو equation اس کی ہے تو اگر ایک result اس کے لئے صحیح آتا تو اس کے لئے بھی صحیح ہوگا لیکن میں صرف یہاں current کے لئے ہوں آپ کی book میں دیکھیں to i not sin theta پہلی کوئی ہے اب students یہاں میں کچھ angle لے 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 جیسے x x x angle لے 0 degree 90 degree 180 degree 270 degree 360 degree یہ کچھ angles میں نے آپ لوگ کے سامنے جو ہے وہ بنائے ہیں اب students یاد رکھے گا جب angle 0 ہوگا یہ theta 0 تو یہاں پر جب میں theta 0 put کروں at theta 0 تو آپ دیکھیں current کی value کی آئی is equal to i not sin theta theta کتنا 0 تو sin جب میں 0 put کروں ہوں گا تو یاد رکھے sin 0 تو 0 ہوتا تو current 0 نہ آگیا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس پہلی چیز بنی کہ جب theta 0 ہوگا تو current 0 ہوگا تو theta 0 پر current 0 ہوگا تو students یہاں پر میرے پاس یہ point آیا کیونکہ current تو 0 ہے بلکل start میں ٹھیک اس کے بعد اگر میں theta 90 پوٹ کروں theta 90 پر آپ لوگ جانتے ہیں یہ فارمولے میں پوٹ کروں i is equal to i 0 sin 90 اور جب theta 90 پوٹ کروں sin 90 کے برے میں یاد رکھیں sin 91 ہوتا ہے پہلے بھی بتایا بھا کافی دفعہ لگ یہ sin 91 ہو جائے گا تو یہ تو ختم ہو جائے گا تو i to i 0 کے برابر رہ جائے گا تو i is equal to i 0 i 0 مطلب maximum current میں یہ show کر دیتا ہوں یہ i 0 ہے یہ minus i 0 ہے 90 degree پر current maximum ہے تو یہ 90 degree ہے اس پر current maximum ہے اتنا تو یہ ہمارے پاس current آگیا اسی طرح سے میں کہتا ہوں at theta is equal to 180 degree جب theta 180 degree ہوگا تو میں ادھر put کروں گا i is equal to i 0 sin 180 sin 180 0 ہوتا تو ساری چیز 0 ہو جائے گی اور ہمارے پاس current 0 آ جائے گا یعنی 180 degree per current پھر سے 0 اب students 270 پر دیکھتے ہیں یہ کام بہت آسان ہے آپ کو صرف sin اور cos کی values یاد ہونی چاہیے جو کہ آپ کو کئی دفعہ بتائی ہیں میں نے 270 جب put کروں گا students یہاں پر تو sin 270 کی value ہوتی minus 1 جب یہ minus 1 i0 سے multiply ہوگا تو minus i0 ہو جائے گا یعنی 270 per current minus i0 ہوگا 270 پر minus i0 تو یہ ہے تو minus i0 ہوگا 270 پر اور students اسی طرح سے at theta is equal to 360 degree تو جب 360 degree put کروں گا sin 360 کتنا ہوتا 0 اور multiply کر answer 0 آ جائے گا یعنی کہ 360 degree پر current 0 ہو جائے گا اور ہمارے پاس 360 یہ ہے current 0 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس value ہوگی current کی اگر آپ اس سارے graph کو اور سے دیکھیں جو میں سارے points آپ کے سامنے plot کی ہیں اگر میں ان points کو connect کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس sign کر آگی students اور یہ وہ سائن کرو ہے جو پہلے میں نے آپ کے سامنے experiment بنائی تھی اب میں نے اس کو آپ کے سامنے بقاعدہ طور پر calculations کر کے plot کیا ہے students یہ ہمارے پاس sign کرو آگی students یہاں سے کیا سیکھا ہم لوگ رہے ہیں کہ current اور phase کا graph یا voltage اور phase کا graph is a sign curve کیونکہ current کی بات کریں یا voltage کی بات کریں ایک کوئی ہے نہیں یہی سارا کام میں اس کے لئے کروں گا تو اس میں بھی sin theta آ رہے ہے تو یاد تائم پیریڈ تائم پیریڈ کا مطلب ہے ایک پورے چکر میں جتنا time لگے گا پورے چکر کا کیا مطلب ہے جو set اپ میں نے سامنے دکھایا کہ alternating source لگا اور اس سے ایک current generate ہو رہے اگر آپ اس میں ایک chakras کو فوکس کریں تو دیکھیں چارج اپنی mean اس کے دوران جتنا time لگے اسے ہم کہیں یہ capital T ہے دوبارہ دیکھیں cycle کہاں سے start ہو رہا ہے mean سے extreme پر extreme سے واپس mean پر mean سے opposite extreme اور واپس mean پر اب students آپ اس time کو چار حصوں میں divide کر سکتے ہیں جیسے میں کہہ دیتا ہوں mean سے extreme تک جانے کا ایک حصہ ہو گیا extreme سے واپس mean ایک حصہ اور mean سے opposite extreme ایک اور حصہ ہو گیا اور extreme سے واپس mean ایک اور حصہ یعنی کہ آپ اپنے time period کو چار حصوں میں divide کر سکتے ہیں اگر time period t تھا تو اس میں سے ہر حصہ t by 4 ہو گا یعنی یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر charge یہاں سے یہاں تک گیا تو اس کو t by 4 time لگ ہے اب اگر charge t by 4 time کرے میں یہ سارے time ت ت by 4 time ہو گیا اسی طرح اگر charge mean سے start ہو ہے اور extreme سے جا کر واپس mean پر آجاتا ہے تو یہاں تو 2 دفع t by 4 ہوا اور 2 times t by 4 جو ہے یعنی 2 دفع t by 4 وہ t by 2 ہوتا ہے تو اس کا مطلع یہ t by 4 time آگیا t by 2 time آگیا اور اسی طرح سے اگر charge mean سے start ہو extreme پر جائے پھر mean پر آئے اور پھر واپس extreme پر جائے تو یہ تو 3 دفع t by 4 لگے گا تو اسے کہیں گے 3 t by 4 اور پھر students اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس charge mean سے start ہوا extreme پر گیا پھر واپس mean پر پھر opposite extreme پر اور پھر واپس mean پر یہ تو 4 دفع t by 4 time لگا اور 4 دفع t by 4 تو t بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ time جو تو میں نے پوری vibrations جو تی time کی 0 سے t تک پوری 1 vibration اس کو چار حصوں میں divide کر دیا اب students اس graph کو بھی plot کرنے اس sine 2 pi t over capital t now students سب سے پہلے تو آپ t 0 put کریں جب آپ نے time 0 put کرنا ہے یہ t ہے اس کی جگہ آپ نے 0 put کیا students 0 سے multiply کر ساری چیز 0 ہو جائے گی یعنی کہ 0 ہو گیا پھر اسی طرح students آگے ہے t by 4 اب ذرا غور سے دیکھے گا جب میں time کی جگہ t by 4 put کروں گا تو آپ دیکھیں کہ t t سے cancel ہو جائے گا 2 is a photo pi by 2 b 2 b i is equal to i not sin pi by 2 pi by 2 ka 90 degree pi by 2 ka 90 degree sin 91 i not i not i not برابر آگیا یعنی t by 4 per current phir se maximum ho ga to t by 4 par y maximum ho gaya phir isi tarah se students agar is equation ko phir se use i is equal to i not sin 2 by t over capital t ye wale equation thi ab time kitna t by 2 to jab time ki jgah t by 2 put k t by 2 t t t se cancel 2 2 se cancel sirf pi n hi raha jayga so i is equal to i not sine pi 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 kis 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 z kis 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 کہ voltage time graph current time بھی کہہ سکتے ہیں بالکل آپ کیونکہ دونوں کا ایک ہی فنکشن ہے اس میں بھی یہی چیز آ رہی ہے voltage time graph is a sine curve یہ calculation جو میں نے آپ لوگ کے سامنے کی ہے students یہ آپ کی book نے calculations paragraph کے اندر کی ہوئی ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی students یہ تھا ہمارا آج کا lecture لیکن اب آج کی آخری بات plus i0 minus i0 اور اس graph کا مطلب آپ لوگ کو ایک physical picture alternating current کی میں اب آپ کے ذہن میں ڈالنے لگوں ساتھ ساتھ graph plot کروں گا ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس سارے circuit کو بہت slow کر کے دیکھیں تو actually چل کیا رہا students دیکھیں DC source کو اور اس کے current کو imagine کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ گرم پاس ایک DC source اور اس کے ساتھ ایک load لگا ہو اور ہم ایک emitter بھی لگا دے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ emitter پر ہمارے پاس مسلسل اگر suppose کہ یہ 3A current دے رہا ہے تو 3A کی reading آتی رہے گی اس میں مزید کوئی note کرنے والی بات ہے نہیں لیکن alternating current کا magnitude بھی change ہوتا ہے اور direction بھی change ہوتی ہے اس لیے alternating current کا یہ جو graph ہے اس کو study کرنا بہت crucial ہے students اب میں آپ کے ایک imagination generate کروں گا آپ کے mind کے اندر کہ آپ نے alternating current کو atomic level پر کیسے imagine کرنا ہے atoms کر کیا رہے ہیں basically تو students ذرا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کا جو current کا graph ہے اور voltage کا graph ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے اس point پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ current بھی 0 ہے تو voltage بھی 0 ہوگا یہ بالکل starting میں ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک alternating source جو ہے وہ ایک load کے ساتھ لگایا ہے اور ہمارے پاس ایک m meter بھی ہے آپ students ذرا دیکھیں ہمارے پاس بالکل start میں 0 volts ہیں یعنی کہ کوئی charge نہیں ہے ac source پر جس کے بیے سے کوئی current pass نہیں کیا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں bulb کی brightness بھی 0 ہے اور m meter پر reading بھی 0 ہے اب students آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس graph کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ current اب 0 سے اپنی maximum value تک جائے گا suppose کر لیتے ہیں maximum value 3 ampere ہے اسے میں plus i naught کہہ دیتا ہوں i naught کا مطلب ہے peak value of current maximum value of current تو students اب یہ چیز ہمیں graph کے اندر جو دکھائی دے رہی ہے یہ circuit کے اندر کیسے ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ac sources پر ہلکا سا positive charge جا جائے گا a terminal پر اور b terminal پر negative charge جا جائے گا اور current جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک ampere کا current جو ہے وہ positive سے negative جو ہے وہ flow کرے گا اب students current کی direction دیکھیں current کی direction جو ہے وہ load میں left کو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں bulb جو ہے وہ ہلکا سا bright ہے اب students تھوڑی دیر بعد مزید جو voltage source ہے اس پر ہلکا سا positive charge بڑھ جائے گا a terminal پر اور b پر negative charge بڑھ جائے گا potential difference بڑھنے کی وجہ سے زیادہ current up کے flow کرے گا تو دیکھیں گے brightness بھی زیادہ ہو جائے گی bulb میں اور current جو ہے وہ m meter میں زیادہ شو ہو رہا 2 ampere شو ہو رہا اور بالکل اسی طرح سے students ہمارے پاس مزید voltage source پر جب charge بڑھے گا تو current بھی بڑھ جائے گا m meter میں اور bulb کی brightness بھی بڑھ گئی لیکن اس سارے دورانیاں میں current کی direction نہیں change ہوئی ابھی current left پر ہی تھا اور left پر ہی رہا دوبارہ دیکھ لیجئے کہ zero سے current start ہوا bulk کی brightness آج سے سے بڑھ گئی ہے لیکن چاردیس جو ہے وہ bulb میں left کو ہی جا رہے ہیں اب students imagine کریں graph کا یہ والا portion کیا کہہ رہا ہے graph کا یہ والا portion کہہ رہا ہے کہ اب current کم ہوگا 3 ampere سے اور کرتے زیرو پر آئے گا تو اب ہم کیا دیکھیں گے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو current last time 3 ampere پاس کیا تھا اب ہم دیکھیں گے کہ voltage source جو ہے اس میں A terminal پر positive charge تھوڑا سا کم ہو جائے گا اور B پر negative charge کم ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے current جو ہے وہ جائے گا تو positive سے negative اسی direction میں دیکھیں load میں سے ہی پاس کیا left میں ہی لیکن اب تھوڑا سا current کم ہو گیا 2 ampere ہو گیا جس کی ویسے آپ دیکھیں گے bulb کی brightness تھوڑی سی کم ہو گئی اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ voltage source پر تھوڑی دیر کے بعد مزید charge کم ہو جائے گا A terminal پر positive charge کم ہو جائے گا اور B پر negative charge کم ہو جائے گا اور مزید کم current پاس کرے گا 1 ampere اور ہمارے پاس جو load ہے آپ دیکھیں گے وہ اور جو ہے وہ brightness کم کر دے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس جو AC source ہے اس پر charge ہی کم ہوتے ہوتے zero ہو جائے گا اور اس صورت میں آپ کے m meter میں سے کوئی reading نہیں آئے گی یعنی کہ charge flow نہیں کرے گا definitely bulb بھی glow نہیں کرے گا اچھا آپ نے اس پورے cycle کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ پورے cycle میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس بلکل start میں current zero تھا اور پھر left کو 1 ampere گیا پھر 2 ampere گیا پھر 3 ampere گیا پھر left کو 2 ampere گیا پھر 1 ampere گیا پھر 0 ampere گیا یہ پورا half cycle graph کا یہ والا میں نے آپ کو physically show کر دیا لیکن آپ نے note کی بات وہ بات یہ ہے کہ current نے ابھی تک اپنی direction change نہیں کی current بھلے کام ہو رہا بھلے زیادہ ہو رہا لیکن bulb میں current کی direction left کو ہی ہے تو students بچے یہاں سے اصل میں confuse ہو جاتے ہیں کہ graph نیچے کو جا رہا ہے جب graph نیچے کو جا رہا ہے تو بچے سمجھتے ہیں شاید current نے اپنی direction change کر لیے نہیں یہ magnitude کام ہو رہا ہے current اپنی direction ابھی change نہیں کر رہا اب students graph کے اس حصے کو دیکھیں اس میں اب graph negative portion میں enter ہو رہا ہے negative کا مطلب ہے current direction change کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھیں negative میں value نیچے کو جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے negative کا مطلب ہے current opposite direction میں لیکن value تو increase ہو رہی ہے تو negative direction میں بڑھے گا اس کا مطلب ہمارے پاس اب جو voltage source ہے وہ اپنی polarity change کر لے گا اب b terminal positive ہو جائے گا اور a terminal negative ہو جائے گا اور current جو ہے وہ ایک ampere load میں سے pass کرے گا لیکن right کو تو load ہلکا سا bright ہوا ampere meter پہ آپ one ampere دیکھ رہے ہیں پھر اسی طرح سے ac source جو ہے وہ opposite polarity بڑھائے گا یعنی b terminal زیادہ positive ہو جائے گا a terminal زیادہ negative ہو جائے گا زیادہ current pass کرے گا load میں سے لیکن right کو اور ہمارے پاس bulb زیادہ glow کرے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں m meter بتا رہا ہے کہ 2 ampere ہوا اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو voltage source ہے اس پر charge مزید built up ہو جائے گا اور اب 3 ampere pass کرے گا right کو یہ اب current اپنی opposite direction میں move کر رہا ہے اور پھر اسی طرح سے students graph کا یہ والا portion کیا بتا رہا ہے کہ اب current opposite direction میں ہی move کرے گا لیکن کم ہونا شروع ہو جائے گا negative میں کم ہونا شروع ہو جائے گا تو students اب ہمارے پاس 3 ampere pass کر رہا تھا right کو تو اب 3 ampere pass کرنے کے بعد 2 ampere pass کرے گا right کو پھر 1 ampere pass pass کرے گا right کو اور پھر 0 ampere pass کرے گا right کو اور یہ پورا cycle complete ہو گیا آئیے اس cycle کو ایک دفعہ پھر سے دیکھتے تو ہوا کیا کہ ہمارے پاس alternating current کیا کر رہا ہے alternating current start میں 0 ہے پھر left کو 1 ampere گیا پھر 2 ampere گیا پھر 3 ampere گیا پھر دوبارہ کم ہوا 2 ampere 1 ampere 0 ampere لیکن direction اس دوران ایک ہی رہی لیکن اس کے بعد اچانک سے polarity reverse ہوگی اور اب current جو ہے وہ right کو جانا شروع کر دے گا 1 ampere 2 ampere 3 ampere بڑھتا جائے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ 2 ampere 1 ampere اور 0 ampere یعنی کہ اگر آپ اس کو total continuously دیکھیں تو یہ ہمارے پاس system چال رہا ہے اس میں تو منہ آپ کو بہت slow کر کے دکھا ہے اس وجہ سے آپ کو جو bulb ہے وہ مسلسل نظر آ رہا ہے کہ وہ glow کر رہا ہے کبھی زیادہ کبھی کم لیکن جب آپ real life میں 60 hertz کا source اس کے ساتھ لگائیں گے جو کہ آپ کی daily life میں use ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ اتنا تیزی سے process ہوگا کہ آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ bulb بیچ میں glow کم کر بھی رہا یا نہیں کر رہا سنٹس یہ تھا ہمارا آج کے lecture I hope کہ آپ کو AC اور DC میں فرق سمجھ میں آیا ہوگا اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ